سید المرسلین وعلا لہی واصحابہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علا ان اولیاء اللہ لا خوفن علیہم ولا ہم یحسنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ مولانا عظیم وبلغنا رسولہ النبی الكریم ونحن علا ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابہ یا حبیب اللہ آپ سے ایک اور گزارش بھی کروں گا سب سے پہلی بات یہ سبنی چاہیے کہ ہم آل سنت ہیں اور ہمارا عقیدہ جو ہے بڑا واضح ہے مجھے اس طرح بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ عقیدے کے بارے میں بات کروں تو ایک دو چھوٹی سی مثالیں آپ کو آپ کو پیش کرتا ہوں جس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ عقیدہ کتنی وزنی چیز ہے نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد تئیس سال کی زندگی گزاری ہے 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 after the announcement of the prophethood نبی پاک علیہ السلام spent 23 years in this life in this world and from those 23 years نبی پاک علیہ السلام lived in Mecca شریف for 13 years and they lived in Medina شریف for 10 years if you compare these two periods مکی زندگی کی ہوگا آپ دیکھیں اور مدنی زندگی کو دیکھیں تو آپ بڑے حیران ہوں گے کہ جتنے بھی احکام نازل ہوئے ہیں عمل سے متعلق وہ دس سال کی مدنی زندگی میں نازل ہوئے ہیں اور جتنا عرصہ نبی پاک علیہ السلام مکہ شریف میں رہے ہیں they were fighting just for the عقیدہ that God is one 13 years for one عقیدہ that God is one and these idols you are worshipping they are not God for this عقیدہ نبی پاک علیہ السلام spent 13 years you know نبی پاک علیہ السلام موجزاتی شخصیت ہیں miraculous personality ہیں لیکن انہوں نے بھی عقیدے پر زیادہ time خرچ کیا ہے اور practice والے طرف تبلیغ کرنے میں تھوڑا time خرچ ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے مجھے یہ بتائیں کہ جب قیامت لگے گی جنتی جنت میں جائیں گے دوسخی دوزخ میں جائیں گے تو جو جنت میں جانے والے لوگ ہوں گے اور دوزخ میں جانے والے لوگ ہوں گے مجھے سوچ کے بتائیں کہ ان کو جو divide کیا جائے گا جنتیوں میں اور دوزخیوں میں اس کی بنیاد کیا ہوگی ما شاء اللہ کوئی کافر جنت میں آ سکتا ہے نہیں بہت اچھے اس نے اگر عمل کی ہے بہت نماز بہت اس نے نیکی کے کام کی ہے مثلا انسانوں کی دیکھ بال کی ہو بڑے human rights پر کام کیا اس نے لوگوں کی بڑی مدد کرتا ہو charities میں بڑے پیسے دیتا ہو اور orphans کے look after کرتا ہو بڑا سمپتھی کرتا ہو ساروک ساتھ enter paradise no کیوں کیونکہ وہ کافر ہے بھئی کافر ہے تو اتنے جو نیک عمل کیے تھے کہا کہ کفر کے ہوتے ہوئے کوئی نیک عمل کام نہیں دیتا اس ملک میں کوئی کتنا ہی اچھا بن کے رہے لیکن اگر اس کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو وہ illegal ہے entry نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اس ملک کے قانون کو نہ مانے اس ملک کا immigration نہ لے اس وقت تک یہاں پر entry نہیں ہو سکتی اسی طرح جنت کی entry کے لیے ضروری ہے اسلام عقیدہ اس پر ایک بڑے مزے کی بات یہ ہے آپ دیکھیں عقیدہ کتنا کتنا important role play کرتا ہے مجھے بتائیں اگر یوں ہو کہ بندہ ایک کافر تھا اپنے کفر کی مار کھا کے جہنم سے جتنا عرصہ اس نے کفر کیا اتنے عرصے کے کفر کی مار کھا کے پھر نیکی جو اس نے کی تھی اچھے جو کام کیے تھے ان کا انعام لینے کے لیے جنت میں چلا جائے یا ایسا ہو کہ مسلمان جتنے نیک کام اس نے کیے تھے جنت میں ان کا فروٹ لے کر جنت میں اس کا مزا لے کر پھر جو اس نے برے کام کیے تھے ان کی مار کھانے کے لیے جہنم میں چلا جائے ایسا ہوگا ایسا نہیں نہ ہوگا کیا ہوگا کہا کہ جو بندہ مومن ہے اور کسی برے کام کے وجہ سے جہنم میں کیا ہے نا کہا جہنم میں اپنے عمل کی مار کھالو اور مار کھانے کے بعد جنت میں چلے جاؤ کہا اس کا مطلب ہے کہ عمل کی جو مار ہوگی عمل کی وجہ سے جو سزا ملے گی جو عمل آپ نے نہیں کیا نماز نہیں پڑی روزے نہیں رکھے زکاة نہیں دی حج نہیں کیا یا شراب پییا یا برے کام کیے ان کی وجہ سے جو مار پڑے گی اس مار کے پڑھنے کے بعد وہ جو آپ کے دل میں کلمہ بستا ہے نا نبی پاک علیہ السلام فرمایا اگر کسی کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے نا تو وہ جنت میں جائے گا اب یہ ساری زندگی کے جو اس نے گناہ کی یہ ساری مار کھانے کے بعد جنت میں چلا جائے گا اچھا جنت میں جانے کے بعد کتنا عرصہ وہاں رہے گا ہمیشہ رہے گا کہا رائے کے دانے کے برابر اس کیا ایمان تھا کہا رائے کے دانے کے برابر تھا پر تھا کیا اقیدہ اقیدہ رائے کے دانے کے برابر ہو تو جنت میں ہمیشہ رہ سکتے ہیں اور اگر عمل پہاڑ کے برابر ہو اقیدہ خراب ہو سمجھ رہے اس لئے یہ اقیدہ فسٹ ہے اقیدہ بنیاد ہے اگر اقیدہ ہی نہیں ہے تو عمل جو مرضی کو کرتا پھرے عبداللہ بن عبی کیا کرتا تھا نمازیں نہیں پڑھتا تھا نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے جو آگے تابعین تھے نا وہ تابعین جب کسی کے تعریف قرائے کرتے تھے پتا کیا کہتے تھے ایک بڑا خوبصورت جملہ کا کرتے تھے کہتے تھے صحابہ اکرام جب کسی صحابی مثلا ایک تابعین ہے نا وہ اس کے ساتھ کچھ بندہ جا رہا ہے لوگوں کو نہیں پتا یہ صحابی ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کا یار ہے سرکار کی مجلس کرنے والا ہے اب وہ تابعی ایک صحابی کا تعریف اس انداز میں کراتا تھا کہتا تھا یہ وہ ہے کہ جس وقت نبی کہا کرتے تھے اہدین السراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللضالین تو یہ آمین کہا کرتا تھا یعنی نبی کی دعا پر آمین کہنے والا ہے جتنی بڑی شان ہے جو نبی کے پیچھے کھڑا ہو کر آمین کہے وہ اس کا تعریف بن جاتا ہے لیکن وہی منافق منافق لوگ نبی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہے لیکن ان کی نمازوں کو ان کو کوئی فائدہ نہیں پڑی ہیں نمازیں عمل کیا ہے مدینہ شیف جیسے شہر میں کیا ہے سرکار کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑی ہیں پر کوئی فائدہ ان کو نہیں دے سکتی اس لیے کہ ایمان نہیں بھئی نبی کے پیچھے کھڑے انہیں سے بڑی ایک امتی کے لیے ایک انسان کے لیے کونسی بڑی فضیلت ہو سکتی ہے کہ وہ سرکار کے ساتھ کھڑے ہو کر نمازیں پڑے لیکن کہا یہ بھی اس کے پاس ہے نا یہ فضیلت بھی اس کے پاس ہے کہ نبی کے پاس کھڑا ہے لیکن یہ فضیلت بھی اس کو فائدہ نہیں دے گی کیوں کہ اس لیے کہ اس کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے غلامی رسول کا جو اصل معاملہ ہے وہ اس کے دل میں نہیں ہے اگر ایک شخص عربی بول کر چوگے پہن کے نمازیں پڑھ کے داڑیاں رکھ کے پگڑیاں پہن کے نبی کے ساتھ کھڑا ہو کر پنج وقتہ نمازی ہو کر اس کے کھاتے میں کچھ نہیں جاتا تھا یہ جو آج جو اپنے بستیاں بسائے پھرتے ہیں نا ان کا بھی کچھ بننے والا نہیں ہے اس لیے کہ سب سے پہلی شرط ہے نبی کی محبت سرکار کی غلامی اس وقت یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن میں اتنی صرف آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ عقیدے کو نکار کے رکھنا یہ اتنا ضروری ہے کہ نبی پاک رہے ساتھ سلام تیرہ سال پورے صرف عقیدے کی جنگ لڑتے رہے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے آپ کو پتہ ہے نماز تو میراج کی رات فرض ہوئی تھی نا تو وہ تو با اختلاف روایات دسویں سال نبوت میں جا کے فرض ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دس سال جو ہے وہ تو نماز کا بھی حکوم نہیں سرکار خود ہی نماز پڑھتے رہے اور وہ جو روایات آتی ہیں حضرت خدیل کبرا رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں مولا کائنات کے بارے میں وہ نمازیں سرکار پڑھتے رہے پر امت پر فرض نہیں تھی تو پہلے نبوت کے اعلان نبوت کے پہلے دس سال صرف عقیدے کی جنگ ہے حتیٰ کہ کافروں نے یہ دعوت دی تھی سرکار کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاسم کی بارگاہ میں خدوان کو برا نہ کہیں ہم آپ کے خدوان کو برا نہ کہیں صلح کر لیتے اب وہ بھی مکہ کے رہنے والے یہ بھی مکہ کے رہنے والے مکہ کے رہنے والے خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھنے والے یہ بھی خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھنے والے اسی طرح مو کرنے والے یہ بھی خانہ کعبہ کی عزت کرتے وہ بھی کرتے جو حالات آج ہمیں مل رہے ہیں اس وقت اس دور کے لحاظ سے تو دونوں ایک ہی علاقے کے ایک ہی ماحول کے اور ایک ہی نصب کے لوگ تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے اور ہر بندہ ان میں سے خانہ کعبہ کا سجادہ نشیر ہونے کا دعوے دار تھا سمجھ رہے بات کے گنی تو وہ سارے یہ کہہ سکتے تھے یار خانہ کعبہ کے عزت کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں صفہ مربعہ کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں آبِ زمزم کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں عرفات کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے یار اتنی ساری بات ہے نا تمہارے خداوں کو برا نہ کوئے ہم تمہارے خدا کے بارے میں کوئی اپوزیشن نہیں کرتے لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حق اور باطل کو ملانے کے لیے نہیں آیا میں حق اور باطل کو جدا کرنے کے لیے آیا جب حضرت بلال حفشی کے سینے پہ پتھر رکھ کر گرم ریت پہ لٹاتے ہوں گے تو لوگ نبی پاک علیہ السلام کو کہتے نہیں ہوں گے جب حضرت امار بن یاسر کو آگ کی سزا دی گئی ہوگی تو لوگوں نے پوچھا نہیں ہوگا بس اللہ یہ کہ اس جملے کے لیے یار اتنا لوگوں کو لڑا رہے ہو کتنا مشکل ہوگا وہ سرکار کے لیے وقت جس طرح وہ وقت مشکل تھا آج بھی عقیدے کو نکھار کر رکھنا یہ مشکل ہے جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں آل سنت کا پکا عقیدہ میرا میں پنتر پاک کا ماننے والا ہوں میں صحابہ کا ماننے والا ہوں میں عقید کا غلام ہوں اور میں ان کی لقین پہ مر جاؤں گا لوگ کہتے ہیں پاگل آدمی ہیں پرانی باتیں کرتا ہے دکیہ نوس آدمی یہ صوفیوں کے چکروں میں پسا ہوا ہے یہ نہیں اس کو پتا کہ وہ خود کدھر جا رہا ہے میں ایک دن ایک دوست کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوں ایک روڈ سے گزرے جا رہے ہیں تو ٹرافک لائٹ پر اس طرح رکے تو جو ساتھی میر ساتھ بیٹھا ہوا ہے اب وہ اس کی پرانی گف شب ہے آگے بیچے وہ پھرتا پھراتا رہا ہے اب وہ جو اس کا دوست ہے نا پرانا وہ اپنی گاڑی سے اس کو کہتا ہے بھر تو چنگا کابو آیا ہے بھر فس گیا ہے تو ہم تو اب وہ کسی آوارہ اور رکھ کے ساتھ جا رہا تھا اس کو کہتا ہے تو فس گیا ہے اس چودری نے بڑی خوبصورت بات کہی اس نے کہا فس میں بھی گیا ہوں فس تو بھی گیا ہے لیکن دیکھ تو فسا ہے جنم کے راستے میں میں پساؤں جنت کے راستے میں اب یہ صرف غور کرنا ہے آپ لوگ جس طرح اپنی ذات کو نمائع رکھتے ہیں اسی طرح آپ کی ڈیوٹی اپنی عقیدے کو بھی نمائع رکھیں اور اپنے عقیدے کو صاف رکھنے کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کسی بد عقیدہ کے پاس نہ جائیں جس وقت آپ کسی بد عقیدہ کے پاس اٹھیں گے نا تو وہ کوئی نہ کوئی شکوکوش بات آپ کے دل میں دال دے گا آپ کہیں گے اس کا مطلب ہے کمزوری ہوگی نا تب ہی شک ڈلتا ہے نا تو میں اگر آپ سے یہ سوال کرلوں آدم علیہ السلام نبی ہے فَوَسْوَسْلَهُمَا جنت جیسی فضاء میں آدم ہو کر نبی ہو کر اور وہ شخصیت ہو کر جس کے سامنے اللہ نے فرمایا تھا کہ آدم کو میں بناتا جاؤں تو فرشتوں اس کے سامنے سجدے میں گر جانا اس کو شیطان شک ڈال رہا ہے اور ترکیب کیا کرتا ہے جب عزت آدم علیہ السلام نے اس کو کہا کہ شیطان تو مجھے کہتا ہے کہ یہ پھل کھا لیں تو مجھے تو رب نے فرمایا کہ یہ نہیں کھانا تو اس وقت کو کہتا ہے رب نے کیا فرمایا تھا فَلَا تَقْرَبَا حَازِ حِشْہَ جَرَا رب نے کہا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا تو میں قریب جانے کے لئے کو کہہ رہا ہوں فروٹ میں اتار کے لے آتا ہوں آپ قریب نہ جائیں میں آپ کو لے بات صرف اتنی ساریہ ہے اگر آپ یہ فروٹ کھا لیں گے تو یہیں جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور کوئی بات نہیں ہے خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آدم علیہ السلام کا یہ اس نے بات چیت کی ایک جملہ اس وقت آدم علیہ السلام کی نسبت سے میرے دل میں آ رہا ہے اگر وہ آپ پہ اجازت دیں تو میں کہہ دوں آپ سب میں ساتھ بیٹھیں انشاءاللہ بڑی آسانی ہوگی اگر میں وہ آیت بھی پڑھنا چاہوں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو رشاد فرمایا کہ اے فرشتوں جس وقت میں آدم کو تیار کرلوں جب میں آدم کو تیار کرلوں تو تم سجدے میں گر جانا فقعو لہو ساجدین جب میں آدم کو تیار کروں تم سجدے میں گر جانا میری جو ہے نا طبیعت کی مستی ذوک اور شوک مجھے اس طرف لے گیا میں نے کہا رب نے یہ کیوں فرمایا کہ جس وقت میں آدم کو تیار کروں تم سجدے میں گر جانا مطلب کیا کہا جیسے ہی میلاد آدم ہونا میلاد آدم ہو تو میلاد آدم کو منانا شروع کر دینا کس طرح منانا سجدے میں گر جانا جو آدم کے میلاد کی گھڑی ہے وہی سجدے میں گرنے کی گھڑی ہے پتہ یہ چلا جس وقت اللہ اپنے نبیوں کو بناتا ہے نا ان وقتوں کو سیلیبریشن کے قابل بناتا ہے اگر حضرت آدم علیہ السلام کے میلاد وہ موقع ایسا ہے کہ فرشتوں کو حکم ہو سجدے میں گر جاؤ ارے مو کس کی طرف کریں کہ آدم کی طرف آدم علیہ السلام کی طرف مو کرو اور اسی طرف مو کر کے سجدے میں گر جاؤ اب یہاں پر علماء نے لکھیا یہ بات کہ آدم کو سجدہ ہوا ہے یا آدم کی طرف سجدہ ہوا ہے علماء نے اختلاف لکھا ہے جیسا آج ہم خانہ کعبہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہیں تو خانہ کعبہ کو تو سجدہ نہیں کرتے سجدہ تو رب کو کرتے کہا اس طرح آدم علیہ السلام کی طرف جو مو کیا ہے تو کیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا ہے یا صرف آدم علیہ السلام کو قبلہ بنایا ہے کہ قبلہ بنایا ہے یا رب کو کیا ہے یا آدم کو کیا ہے سجدہ کسی کو بھی کیا ہے پر منایا ہے وہ منایا کیا ہے کہا وہ میلادِ آدم منایا ہے اگر میلادِ آدم منایا جا سکتا ہے تو ملاد مصطفیٰ کیوں نہیں منایا جا سکتا حضرت بات کو اب آدم علیہ السلام جنت میں رہتے ہوں اور شیطان بات کرے تو وہ وصفظہ ڈال دے قرآن کی نص اس پر موجود ہے قرآن کہے کہ آدم علیہ السلام اس کو وصفظہ ڈالا کس نے ڈالا شیطان نے ڈالا اگر جنت کی پاک فضاؤں میں آدم جیسی شخصیت کو شیطان جو ہے وہ اپنا شکار بنانے کی کوشش کر سکتا ہے تو مجھے اور آپ کو نہیں کر سکتا اس لیے آپ آل سنت کے عقیدے کو جانتے ہیں آل سنت غلامی رسول محبت رسول عشق رسول اور محبت اہل بیعت مودت اہل بیعت اور عدب صحابہ تعظیم صحابہ یہ اولیاء اللہ کا مذہب یہ آل سنت ہے اور جس وقت آپ کسی بدعقیدہ کے پاس بیٹھیں گے آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بدعقیدہ لوگ ہیں ابھی میں آپ سامنے قدیس رکھنے لگاؤں اس طرح پھر بات چلے گی جتنے بدعقیدہ لوگ ہیں سارے اپنے ماں باپ کے گستاخ ہیں مسیدیوں واپس آشنے سب تو پہلا کام اپنے ماں پھوکی آنے توسا مشرک ہو میں آپ سے مسئلہ پوچھتا ہوں ایک کافر جو مسلمان ہو اگر وہ اپنے گھر میں واپس آئے تو کیا اپنے مشرک ماں باپ کو یہ کہنے کی اجازت ہے کہ تم مشرک ہو دفعہ ہو جو ادھر سے نکل جاؤ یہاں سے میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ان کے ساتھ بھی بد اخلاقی کرنے کا اسلام اجازت دیتا ہے اسلام نے تو یہ بات کہی ہے کہ اگر ماں باپ کافر ہونا کافر بھی تو نہ صرف ان کی تعظیم ضروری ہے بلکہ ان کی خدمت ضروری ہے تو یہ جتنے بدعقیدہ لوگ ہیں یہ کیوں اس طرح کے اپنے ماں باپ کے بد اخلاق ہیں کا اس وجہ سے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کا اترام کرنے جانتے ہیں تو ماں باپ کا کیا جانے ہیں اب ہم آ رہے ہیں الحمدللہ ہم نبی کے غلام ہم اہلِ بیت کے غلام ہم صحابہ کے غلام ہم ولیوں کے غلام جب ماں باپ کے سامنے کھڑے ہوتے تو اس غلامی کا صدقہ ماں باپ کے سامنے بھی غلاموں کے طرح کھڑے ہوتے ہیں اور ہمارے آلِ سنت میں انشاءاللہ یہ بات ہوگی اور بالخصوص ہمارے حلقے میں یہ بات ضرور ہوگی کہ ہمارے ساتھیوں میں جو بندہ اپنے ماں باپ کے سامنے کڑا ہوگا جو بندہ ماں باپ کے سامنے کندے اکڑا کے کھڑے ہونے کو جائے سمجھے وہ کفر کر رہا ہے یہ کفر ہے اس لیے کہ قرآن نے حکم دیا ہے کہ جس صحیح اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو تو کیا کرو وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اس وقت تم اپنے جو ہیں نا یہ کندے جو بڑے آکڑے آکڑے بنائے پھرتے ہو اور مسل دکھاتے پھرتے ہو دنیا کو میں جم سے ہو کر آ رہا ہوں میں اتنی ویٹ لفٹنگ کرتا ہوں جب باپ کے سامنے کھڑے ہو تو کندے جھکاؤ یہ قرآن نے طریقہ سکھایا ہے آپ کو وہ بات یاد ہوگی جساں مجھ سے کسی ساتھی نے پوچھا تھا جب نبی کا نام آتا ہے محمد اس اللہ کہتے ہو تو کیوں اس طرح جھگ جاتے ہو یہ تو شرک ہے جھگنا تو صرف اللہ کے نام پہ جائیے میں نے کہا خدا کے بندے رب تو کہتا اوہ مان باپ کے سامنے بھی کندے جھکاؤ تو نبی کے نام کے سامنے کیوں نہ کندے جھکائیں جن کی عظمت کا صدقہ مان باپ کو عزت ملی ہے اگر مان باپ کو عزت ملی ہے تو سرکار کے صدقے میں ملی ہے اگر سرکار نے نہ بتایا ہوتا تو یہ کافر کب اپنے مان باپ کی عزت کرتے مان باپ اپنے لفنٹریوں میں پھر رہے ہیں اور بچے اپنے کام کر رہے ہیں تو عرض خدمت یہ ہے کہ جتنے بھی آپ ہمارے سننے والے دوست ہیں بزرگ ہیں مائیں ہیں بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں آپ سب کی ڈیوٹی ہے اپنے عقیدے کو نکار کے رکھو جدا کر کے رکھو مکس اپنا ہونے دو اور یہ فیشن بڑا پاکستان سے چلا رہا ہے جی صلاحة تصویح پڑھنی ہے کیونکہ آپ وہ نمازش نہیں صلاحة تصویح پڑھ سنجی ایسی ایک عجیب قسم کی بات عورتوں نے کٹھی بنا لی ہوئی ہے اب وہ صلاحة تصویح کے نام پر درس قرآن کے نام پر اچھا جی ترجمہ قرآن کے نام پر بخاری شیف کے ترجمہ کے نام پر ایک عورت جناب کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے دعلوم میں میٹھی عورتوں کو بتاری بخاری شیف میں آیا ہے وہ کیا آیا ہے کہ ہاتھ اونچی کر کے نماز پڑھو رفعیدین کرو بخاری میں آیا ہے میں نے اسے پوچھ لیا میں کہا تو بخاری نے کہا پتا یہ کس فقہ کی کتاب ہے امام بخاری جو لکھی ہے یہ حدیث کی کتاب ہے یہ فقہ کی کتاب ہے ہمیں تو نہیں پتا میں حویر درس کیسے دینی ہے پی ہاں جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہا مطلبہ الحمدللہ 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 کا مطلبہ ہے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور الحمدللہ کا مطلبہ سب آگئے ہیں اللہ کے لیے ہیں تو وہ جو عورتیں یہ بیٹھ کے سبق پڑھا رہی ہیں اور پیچھے پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں عورت اپنا بھی بڑا گھر کیا پیچھے ساروں کا بھی بڑا گھر کر رہی ہے کر رہی ہے کہ نہیں تو آپ جو اس میں جا کے حصہ لیتے ہیں آپ کو کیا ملنے والا ہے وہی کچھ ملنے والا ہے جو اس کو ملنے والا ہے اس لیے احتیاط فرمائیں گے اور میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے اپنے عقیدے کو نکھار کے رکھیں اپنی بات کو صاف ستنا رکھیں اور علماء کی مجلس کریں صوفیاء کی مجلس کریں ان سے فیض حاصل کریں آج کل تو یہ فیشن بن گیا ہے نا میں فلساری جنیاں نہیں ہیں تک کہ زنانی کھڑی گئے کرو جی تقریر جی پوسٹرہ پر نان دیڑھوں نے پہ لانی مائی صاحب آج یہ تقریر کر سن تو جنیاں نے آگیا کر سن بڑا پردے جو سن آج کل یہ نئے سے نئے فیشن نکریں ہمیں اعتراض ہوتا تھا وہ ان کے جلسے ایسے ہوتے ہیں کہ نہ پتا عورت کی در بیٹھی ہے نہ پتا مرد کی در بیٹھی ہے اور جلسے ہو رہے ہیں ملاد کے جلسے ہو رہے ہیں یہ بیداعات جو ہے نا یہ ممنوع ہیں اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں کہ کوئی کسی قسم کا ڈول پا جا ملاد کے مجلس میں نہیں ہونا چاہیے وہ کسی بھی نام سے ہو ملاد کے مجلس میں وہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے عورتوں کا اختلاط ہے مردوں کے ساتھ ہرگز نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ جگہ یہ کام شروع ہوگی ہمارے میں اور پرائیوں میں کیا فرق رہے گا مردوں کا اور ارتوں کا لیتا سسٹم ہونا چاہیے جہاں پر عورتیں اپنی مرضی سے اٹھ بیٹھ سکیں مرد اپنی مرضی سے اٹھ بیٹھ سکیں بہرحال بات دوسری طرف چلے گی ہے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت تیبہ آپ کے حضرات خدمت میں تلاوت کی تھی ٹائم میں نے ساری بات اس پہ گزار دی ہے بہرحال جو آیت تیبہ میں نے آپ حضرات خدمت میں تلاوت کی ہے اللہ کے جو ولی قرآن ہے لفظِ ولی ولی جو اللہ کے ولی ہیں اللہ کے دوست ہیں ان پر کوئی خوف نہیں اور وہ غم زیادہ بھی نہیں ہوں گے کتنا خوبصورت رشتہ ہے یہ اللہ کے ولی اللہ ولی ہے مومنوں کا یہ اللہ کے ولی لگتے ہیں اللہ ان کا ولی لگتا ہے دیکھتے ہیں ماں کا جو بیٹے کے ساتھ تعلق ہے بیٹا بیٹا لگتا ہے ماں ماں لگتی ہے باپ باپ لگتا ہے بیٹا بیٹا لگتا ہے لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا ماں کا ماں بن گیا ہے لیکن اللہ کا ولی رب کہتا ہے تو میرا ولی میں تیرا ولی ہے ہے نا بات مزے کی ماشاءاللہ اتنا خوبصورت رشتہ اتنا خوبصورت خوبصورت تعلق رب فرماتا ہے اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں کوئی خوف نہیں تو جو خوف کے مارے روز فیصلے بدلاتے رہے ہیں وہ ولی ہوتے ہیں اللہ کے ولی وہ ہوں گے جو اللہ سے ڈرتے ہوں جن کے فیصلے اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہوں وہ اللہ کے ولی اور جو دنیا کے مرضی سے فیصلے بناتے ہوں ان کا رب کے فیصلوں سے پھر کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے کہ جو اللہ کا ولی ہوتے اس پر خوف ہی کوئی نہیں ہے وَلَاُمْ يَحْزَنُونَ اور کوئی حزن نہیں ہے لیکن وہ لوگ ہیں کون قَعَلَّذِينَ آمَنُونَ وَكَانُوا يَتَّقُونَ وہ وہ لوگ ہیں جو ایوان والے ہوئے اور پھر متقی ہو گئے اللہ سے ڈر کے رہے وَكَانُوا يَتَّقُونَ اپنے موت تک وہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہے ان کا کوئی وقت بھی ایسا نہیں گزرتا جو رب کی کسی بھی بات کے خلاف گزرے نہیں وہ رب سے ڈر کے رہتے ہیں ابھی رب نے کہا لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وہ تو خوف ہی کوئی نہیں وہ تو ڈرتے ہی کسی سے نہیں ادھر کہتا ہے کہ وہ ہیں وہ ولی ہیں ہی وہ جو ڈرتے ہیں لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ان پر کوئی خوف نہیں ان پر کوئی حزن نہیں وہ کسی سے نہیں ڈریں گے اور ادھر کہتا ہے کہ اللَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اللہ کے ولی ہیں ہی وہ جو ڈرتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے کہا وہ خوف اور حزن میرے علاوہ کسی کا نہیں ہے اور میرے سے سچ مجھ ڈرتے ہیں ڈرنے کا کام صرف مجھ سے کرتے ہیں اور نڈر اور جردت مند ہو کے ساری دنیا کے سامنے رہتے ہیں میرے علاوہ ڈرتے کسی سے وہ اللہ کے ولی ہیں بات سمجھ آلیا کی نہیں آلیا اس زمن میں میں نے دو چار باتیں آپ کو سکھانی اور سمجھانی ہیں اس لئے آپ نے دیکھا ہے کہ میں دو تین دفعہ اپنی بات کو میں دوسری طرح لے جانا چاہتا تھا لیکن میں اپنا جو ہے نا وہ مہاریں کیا کہنا چاہیے باغیں باغیں کہتے ہیں نا وہ موڑ کے میں نے کہا کہ آج تھوڑا سا کام کام رکھنا ہے کام کام رکھنا ہے ایک مسئلہ جو میں آپ کو غالباً پہلے بتا چکا ہوں سمجھا چکا ہوں لیکن اس کو صرف ترتیب دینے کے لیے ایک دفعہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں جس پر یہ کہ اللہ کے ولی دور سے مدد کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے اللہ کا ولی کہیں دور ہو یہاں سے آپ بیٹھ کے بلائیں پکاریں ندا کریں آواز دیں تو کیا دور بیٹھا ہوا ولی ہماری بات کو سن سکتا ہے کہ نہیں سن کے مدد کر سکتا ہے کہ نہیں اس بارے میں میں نے دو چار جملے کہنے اس کے لیے آپ کو بنیادی طور پر دو تین باتیں سمجھنی ہیں ٹھیک ہے تو جو کریں گے امید کروں گا کہ ماں بیٹھیں بھی جو اوپر بیٹھیں ہیں ان کو بھی بار بار کہنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی یہاں تو الحمدللہ جو موبائل کا کافی روزہ رکھا ہوا ایسا تھی انہیں امید کرامت کس بات کا نام ہے کرامت خلاف عادت خرق عادت ایسے کاموں کو کہا جائے گا جو عام عادت میں جاری نہ ہوتے ہوں اور وہ کسی کے ذریعے سے ظاہر ہوں کسی مومن کے ذریعے سے خرق عادت جو ہے نا خلاف عادت بساً آپ چلنے کے لیے پاؤں کو استعمال کرتے ہیں قدموں کو استعمال کرتے ہیں تو کوئی شخص اگر پاؤں پہ چلنے کی بجائے یہاں سے وہاں اڑ کے پہنچ جائے اڑنا شروع کر دے انسان کی عادت اڑنا نہیں ہے اڑ کے پہنچ جائے یہ خلاف عادت کام ہوگا ٹھیک ہے اب یہ جو خلاف عادت کام ہے نا یہ کس کس سے ظاہر ہو سکتا ہے کہا خلاف عادت کام یا نبی سے ظاہر ہوگا خلاف عادت کام یا نبی سے ظاہر ہوگا یا مومن سے ظاہر ہوگا یا کافر سے ظاہر ہوگا یعنی کافر سے بھی اسلام نے یہ کہا ہے اسلام کے عقیدے اور تعلیم کے مطابق خلاف عادت کام کافر سے بھی ظاہر ہو سکتا ہے فلانا جادو کرنا تھا کیا بات منٹنج لگنا ہو جادو بڑے پوچے بزرگے جادو کرنے بزرگ سلکو نہیں ہو پکے کافر ہونے اور یہ سمجھنا کہ وہ کافر ہے تو پھر اس کے جادو میں اثر کیوں ہے کہا کہ جادو میں اثر پیدا ہی تب ہوتا ہے جب بندہ پہلے اپنے ایمان کا سعودہ کرے تھا جب تک کافر نہ نہ ہو جائے جادو میں اثر نہیں آتا جادو میں اثر تب آتا ہے ابن کسیر نے ایک بڑی روایت دکھی ہے کہ کوئی عورت تھی وہ ان کے پاس آئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں ان کے پاس ایک عورت آئی آ کے کہنے لگی کہ میں توبہ کرنا چاہتی ہوں پر توبہ نہیں ہوتی کوئی طریقہ بتائیں انہوں نے کہا ہوا کیا ہے کہا کہ میرا خامن مجھے بڑا تنگ کرتا تھا یہ بڑی پرانی کہانی ہے ایک ساتھی میں کیا رہی میرے گریلو اولاد خرابے تنگ کرتا تھا بڑا اس نے مجھے تنگ کیا اچھا پھر میں کہا کہ ایک جادوگار کے پاس گئی اس سے جا کر کوئی ایسا جادو سکھا اس کا میں بیڑا غرق کروں اس نے کہا کہ اس طرح ہے کہ تو فلانی جگہ جا اور وہاں جا کے بشاپ کر اور جب بشاپ کرے گی اس وقت تیرا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ تیرا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تیرا ایمان کچھ نہیں ہے تو اگر پکا یہ وعدہ کر لے جب پشاپ کرے گی واپس آئے گی تو پھر تجھے ایک عمل بتاؤں گا دیکھو کیسی عمل ہوتا ہے جب عورت گئی پشاپ کے لیے بیٹھی لیکن اس کے دل میں خیال آیا کہ ایمان صاحب سے قیمتی چیز ہے اگر وہ میں نے ضائع کر دی تو پھر چلو جھوٹ مٹ جا کے اس کو کہتی ہو اس نے کہا اچھا گئی تھی اس نے کہا گئی تھی اس نے کہا تم نے پشاپ کیا اس نے کہا کیا اس نے کہا پھر کیا معاملہ ہوگا اس نے کہا بس میں نے پکی نیت کر کے میں آگئی ہوں ان کا کوئی بات ہوئی ہو تمہارے سامنے کوئی چیز ظاہر ہوئی ہو اس نے کہا کچھ بھی نہیں ان کا پھر تنہیں پکا کفر نہیں کیا اگر پکی بھی ایمان نہیں ہوئی ہیں ان کا نہیں ابھی نہیں تم جھوٹ بولتی ہو تم نے ابھی بھی تمہارے دل میں کوئی کونے کھدرے میں ایمان باقی ہے انہوں نے کہا اچھا پھر اب دوبارہ آو گی تو پھر بات کروں گا جب تم اپنی پکی نیت کر لو بے ایمانی کی پھر میرے پاس آنا وہ پھر دوبارہ گئی اس نے پھر ایسا تین دفعہ وہ آئی گئی وہ عورت اس کے پاس لیکن وہ کہے ایمان کا سودا نہ کروں آخر اس نے کہا کہ یعنی میرے سنہ بیڑا گھر تک کر رہی ہے آپنا پاہ میں بیڑا گھر دنیا ایت آخرت کی ہوئی کہ اچھا ہے اس طرح میں بیڑا گھر کرنا ہے آخر اس نے جب بات کر لی اس وقت اس کو اس جہدگر نے ایک عمل دیا اس نے کہا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ عمل قیمتی ہے اس نے کہا بھی تُو نے عمل کیا تو نہیں ہے نا کہا نہیں ہے اس نے اس کو کہا جاؤ پشاپ کرو اور پشاپ کرنے کے بعد مجھے پتانا کہ کیا کیفیات ہوئی لیکن پکی بات کرو کہ تم ایمان سے انکاری اس نے کہا ٹھیک ہے گئی کہتی ہے میں نے دل سے نکال دیا اسلام کو اور میں نے کہا میں نے اس کا جو بیڑا گھر کرنا ہے کرنا ہی کرنا ہے اب بس کر رہی دوں پھر کہتی ہے جب میں نے پشاپ کیا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے جسم سے کوئی چیز نکلتی ہے میرے مو سے نکلی ہے اور آسمانوں کے طرف چلی گئی ہے اور دیکھتی ہوں تو آسمانوں میں غائب ہو گئی بہرحال میں نے وہ وہاں سے حاضر ہو کر واپس جادوگر کو بتایا اس نے کہا جب پشاپ کیا کیا کیفی ہے تو اس نے کہا ایسے کچھ چیز نکلی کہا وہاں پکی بات ہے اب تمہیں عمل دیتا ہوں اس نے پوچھا کہ میں عمل کر کر آکے فارغ ہو جاؤں میں نے اپنا ایمان بھی بیج دیا ہے تو جس وقت میں عمل کروں اور نتیجہ کچھ نہ نکلے تو پھر اس نے کہا جب عمل کرے گی اس وقت نتیجے کو چھوڑ ابھی تم نے صرف میرے سے یہ عمل لیا ہے نا اس کا میں تمہیں اثر دکھاتا ہوں کہا کیا اثر ہے کہا ایسا کرو یہ گندم کا دانا ہے یہ پکڑو کہا لیا اس نے کہا یہ گندم کا دانا لے کر اس کو زمین میں ڈالو اور ڈالنے کے بعد اس کو حکم دو کہ اب پودا بن جا اب بڑا ہو جا اب سرسابس ہو جا اب تیرے پر سٹے لگ جائیں اب گندم نکل جائے اب خوشک ہو جائے دیکھ کیا ہوتا ہے اس حورت نے وہ دانا لیا دانا لے کر جناب زمین میں ڈالا اور پھر دانے کو حکم دیا جو جو وہ دانے کو حکم دیتی جاتی ہے نا اس کے مطابق بہتا جا اس حد اس نے سمجھا بڑی یہ تو بڑی قیمتی چیز ہے بھارے لمبی کانی ہے اس نے جو عورت کا مرد کا بیڑا گھر کرنا تھا وہ کر لیا لیکن جب سارا اس کا بیڑا گھر کرو چکا نا اس حد اس کو اپنی یاد آئی کہ اس کا تو گیا بیڑا گھر کا میرا کیا ہوگا اب کہا کہ یہ توبہ کرنا چاہتی ہے پر توبہ ایمان اس کو جو کیفیت ہے نا ایمان والی جو ہلاوت ہے نا جو مٹھاس ہے نا آپ جب نماز پڑھیں سر کو سجدے میں رکھتے ہیں ایک کیفیت تاریح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ایک مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا اور دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا جب آپ کام کاش سے تھکے وے آئے ہوں اور اگر آپ نے بوجود تازہ کیا ہے اور پھر اس وقت آپ اللہ کی بارگاہ میں ایک دفعہ سر سجدے میں رکھ دیں تو دل یہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا کاش اللہ تعالی مجھے ایسا موقع اور ایسی کیفیت دے کہ میں سجدے میں گھروں کبھی کبھی زندگی میں ایسا موقع آتا ہے روزانہ نہ بھی آتا ہو لیکن کبھی بندے پر ایسی کیفیت آتی ہے وہ ایمان کی کیفیت ہوتی ہے وہ ایمان اس کو مزہ دیتا ہے ورنہ وضو کر کے سر سجدے میں رکھ کر بندے کو کیا ملے آپ لیٹتے ہیں تو کوئی مزہ آتا ہے اور کسی بات میں نہیں لیکن جب اللہ کی عبادت کی نیت سے آپ سر سجدے میں رکھتے ہیں اس جو کیفیت ہوتی ہے وہ ایمان کی کیفیت اب اس عورت کو وہ کیفیت نہ ملے اس نے بڑا اسلام قبول کیا بڑا کلمہ پڑا پر اس کو مزہ نہ آئے پھر یہ مسئلہ لے کر حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آئی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے اس کے ارشاد فرمایا کہ اس گناہ سے توبے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ تُو اپنی ماں کو تلاش کر اور ماں کی جا کے خدمت کر اور ماں کی خدمت کے صدقے میں اللہ سے معافی مانگ توبہ کر تو بہت ممکن ہے ماں کی وجہ سے تجھے تیرا ایمان رب واپس کر دے ادروائی تجھے ملنے والا نہیں ہے لیکن میری سکت گفتگو کا جب مقصد تھا وہ کیا تھا کہ بندے یہ سمجھتے ہیں کہ ماں فوقل عادت ایک سوپر ہیومن اب نارمل ایک جو کیا کہنا چاہیے کہ خلاف عادت کام یہ صرف کوئی بڑا بزرگی کر کے دکھا سکتا ہے نہیں یہ دونوں طرف ہے بزرگ بھی کر سکتا ہے لیکن کافر بھی کر سکتا ہے یہی وجہ ہے میں آپ کو کس میں بتاتا ہوں اس کی تو آپ کو خود سمجھ میں آئے گی خلاف عادت کام کا ظہور یا تو اللہ کے نبی سے ہوگا اللہ کا نبی کرے گا وہ کب کرے گا کبھی وہ اعلان نبوت سے پہلے کرے گا کبھی وہ اعلان نبوت کے بعد کرے گا اب اعلان نبوت سے پہلے کرے تو اس کا کیا نام ہے کہ اگر اعلان نبوت سے پہلے خلاف عادت کام اس سے ظاہر ہو سادر ہو اس خلاف عادت کام کا نام ارحاس ہے ارحاس اور اگر نبی سے خلاف عادت کام اعلان نبوت کے بعد ہو تو پھر اس کا نام موجزہ ہے موجزہ پھر خلاف عادت کام اگر کسی مومن سے ہو اللہ کے ولی سے ہو جس کی ولایت مشہور ہو اسے کرامت کہتے ہیں کرامت اور اگر عام مومن سے ہو جائے جس کی ولایت مشہور نہ ہو اللہ کے قاؤزوں میں ولی ہو نہ اس کو خود اپنی ولایت کا پتا ہو نہ مسلمانوں کا پتا ہو ایسے بندے سے اگر کوئی خلاف عادت کام ظاہر ہو جائے تو اس کرامت کا نام اس بزرگی کا نام اس خلاف عادت کام کے ظہور کا نام معونت ہے معونت معونہ معونت اور پھر اگر کافر سے خلاف عادت کام ظاہر ہو جائے جیسے جوگیوں سے ہندووں سے نجومیوں سے رملیوں سے کاہنوں سے انساء کے لوگوں سے اگر کوئی کام جیسے حضرت داتا علی اجویری صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں آپ کے حوالے سے ایک واقعہ مشہور ہے کہ جب آپ نے لاہور میں اسلام کی تبلیغ شروع کی تو ایک ہندو جوگی جو ہے اس نے کہا یار یہ تو سارے ہندووں کو مسلمان کرتا جا رہا ہے تو کوئی اب ایسا کرتب دکھاؤں کہ لوگ اسلام سے جانے سے باز آئیں اس وقت اس نے ہوا میں اڑنا شروع کر دیا ہوا میں اڑا جو مسلمان نئے نے ہوئے تھے وہ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علی کے پاس آکے کہنے لگے حضرت اب بات زمین کی نہیں رہی اب بات فضاء کی ہو گئی ہے یہ تو ہوا میں اڑ کے دکھا رہا ہے اب مقابلہ بڑا سخت ہے اب کوئی کرامت دکھائیں کوئی بات اس کا مقابلہ کی کریں تو معاملہ بنے گا داتا صاحب رحمت اللہ علی اپنے وجرے سے باہر تشریف اللہ علیہ فرمایا کدھر ہے کہ وہ جا رہا ہے آپ نے اپنی جوتیوں کو حکم دیا اس کو پتہ نہیں ہے نو فلائز ہون ہے یہ اتہانی اڑری نا وہ جوتیاں گئیں اور جوگی کو مارا شکر دیا وہ جو ہندو تھا نا اس کو پڑھیں جسا ہے پٹاک پٹاک دو تین اسے کہا بڑی ڈاڈی لگنی ہے ہوننا اڑری سکنا نیچے آگیا اب لوگوں نے دیکھا کہ نیچے نیچے جوگی اڑا جا رہا ہے اور اوپر اوپر داتا صاحب کی جوتیاں ہیں لوگوں نے کہا جو داتا صاحب کی جوتیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس کا دین کی اختیار کریں سمجھے لیکن اب وہ جو جوگی اڑا ہے وہ خلاف عادت قام تو ہے نا ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اسلام اتنا کھلا اور واضح مذہب ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی کو فضا میں اڑتا دیکھ کر اس کا مذہب قبول نہ کرو کسی سے عقیدت مندی اس جیسے نہ کرو کہ یہ فضا میں اڑا جا رہا ہے نہیں امامِ عالی مقام امامِ حسین علیہ السلام میدانِ کربلا میں موجود ہیں لوگ پوچھتے ہیں حسین آپ تو اس کے بیٹے ہیں کہ جس کی انگلی اٹھ جائے تو آسمان کا چاند چر جاتا ہے جس کی انگلی اٹھ جائے تو دوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے جس کے سر پر ہمیشہ بادل سائبان کر کے رکھتے ہیں سایا کر کے رکھتے ہیں آپ تو اس کے بیٹے ہیں آپ تو جو ایک نسل تر نسل سلسلہ چلا رہا ہے اسماعیل علیہ السلام اگر ایک دفعہ زمین میں پیر مار دیں تو آپ زمزم کے چشمیں جاری ہو جاتے ہیں آپ بھی ذرا ہاتھ مار کے دکھائیں انہوں نے کہا نہیں آج میرے ساتھ جو چلنے والے ہیں وہ میری کرامت کے زور پر میرے ساتھ نہیں چل رہے ہیں آج وہ اپنے عشق کے زور پر چل رہے ہیں کیوں کرامت یوں ہے امام علی مقام نے زبان حال سے یہ بتایا کرامت ان کو دکھائی جاتی ہے جن کے ایمان کمزور ہوتے ہیں میرے ساتھ چلنے والوں کے ایمان کمزور نہیں ہیں میرے ساتھ چلنے والوں کے اگر ایمانوں کو تولا جائیں تو امت کو ایک طرف رکھا جائے اور میرے ساتھیوں کو رکھا جائیں کرامت تو تب دکھائی جاتی ہے نا لیکن جس وقت ایک بدبخت نے آ کر بات کہی اس نے کہا کہ حسین یہ اپنے خیموں کے بیچے آگ کیوں لگا لی ہے ابھی صحیح جنہوں میں جانے کا پرام بنا لی ہے مرنے کا تو انتظار کرتے پھر جنہوں میں جاتے اس حد امام حسین علیہ السلام فرمایا مولا کریم جہاں تک میری بزاعت ہے نا میں تیرا ہر امتحان سہلوں گا لیکن یہ اس نے اب امتحان والی بات نہیں کی اس نے بات حق و باطل کی کی ہے یہ سمجھتا ہے کہ میں جہنمی ہوں اسے بتا مولا کریم جہنمی میں ہوں کے کون ہے اور بتا کے آگ میں کس نے گرنا ہے امام حالی مقام کے موہ سے اتنی بات نکلی کہ بتا جہنمی کون ہے اسی وقت جس گھوڑے پر وہ بیٹھا ہوا ہے نا اس گھوڑے سے گرا لیکن جس وقت گرتا ہے پاؤں اس کا اپنے گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا اور وہ گھوڑا اسی طرف بھاگتا ہے جس طرف آگ لگی ہے لیکن جس وقت آگ کے اوپر سے وہ ٹرنچ انہوں نے بنائی تھی نا گھڑے بنائے ہوئے تھے اس کے اندر آگ لگی تھی گھوڑا جب ادھر سامنے ہوا گھوڑے نے جمپ کیا گھوڑا ٹرنچ سے پار ہو گیا ان گھڑوں سے پار ہو گیا اور وہ جو تھا نا خود جہنمی وہ سیدھا اس آگ میں کرامت دکھائی جا سکتی ہے لیکن دکھانی کس کو ہے سمجھے تو عرج کر رہا تھا کہ کافر کی کسی ابنارمل بات کو سپر ہیون بات کو اور بڑی خلاف عادت بات کو دیکھ کر آپ نے یہ نہیں اندازہ کر لینا کہا یہ بڑا سچا ہے سچائی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفا ہے سچا دین قرآن سنت نبی پاک علیہ السلام کی تابداری یہ اصل کرامت ہے بندے نے جناب داڑی مو چائی کوئی نہیں کھاتے وقت وہ پورا کھاتا ہے سوتے وقت وہ پورا سوتا ہے نمازوں کا تو مجزو بن جاتا ہے جہاں طالب علی مونا صاحب اس آخیہ استاد آخیان جی چل بھی نماز نہ واکتا ہے اس آخیہ سا مدینہ شیف پڑھنے ہو آخیہ اچھا چلو ٹھیک ہے اگلے جیسے ستاہ سا نا تب آنگا شنگوں یہ کوئی نہیں استاد آہا اپنی کھنڈی پوٹھی کری نا لائیں ہاں دو چار استاد آجے کیاں مار رہے ہو انا آخیہ آپ مدینہ شیف تشیف نہیں لے کے سو انا آخیہ تو ساں تا مدینہ شیف ہونے جناب اتہتے تھے ہی کوئی نہیں ہو اس آخیہ اس کی مار رہے ہیں نماز نہیں پڑھنے ہو پہ تو ساں تا مدینہ نماز پڑھنے ہو پہ جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ کرامتے کیوں دکھاتا پھرتا ہے تو عرض خدمت یہ ہے کہ ایک خلاف عادت کام کے اظہار کا نام ارحاظ ایک کا نام موجزہ اور ایک کا نام کرامت ایک کا نام معونت اور یہ جو کافر کے ذریعے سے ایک خلاف عادت کام ظاہر ہو اس کا نام ہے استدراج استدراج ایک خانہ باقی رہ جاتا ہے وہ کیا ہے کہ ایک اور بندہ ہے ایک اور کیٹیگری ہے جس میں خلاف عادت کام ہوتا ہے لیکن ہوتا کیسے ہے کہ وہ جو کام کرنا چاہتا ہے اس کا الٹ ہوتا ہے لیکن یہ کیٹیگری کس کے لیے ہے کہ جھوٹے مدعی نبوت کے لیے مرزا قادیانی وغیرہ یہ مرزے وغیرہ نے جس وقت بھی کوئی اپنی بزرگی دکھانا چاہیے نہ اس کا الٹی ہوا جناب مرزا صاحب لانت اللہ علیہ کے پاس بندہ ایک آیا آکے کہنے لگا کہ چاہے جناب یہ میری ایک آنکھ کانی ہے ذرا دم فرمائیں تو ٹھیک ہو جائے اس اکل کے اندر سے بھی کوئی پوچھے اے مجھے توڑی ٹھیک کری سکنا ساتھ ہے آپ نے کیا نہیں کرنا نبی پاک علیہ السلام نے دجال کے حوال میں سرکار نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہتے ہیں آپ سرکار 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 ساتھ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دجال کی ایک آنکھ کانی ہوگی اس کو جب وہ اتنے اتنے مشکل قسم کے اور مختلف قسم کی باتیں کر کے بتائے گا تو تم اسے پوچھنا کہ یار یہ جو تمہاری ایک آنکھ خراب ہے اس کو ٹھیک کر کے دکھاؤ بارشیں بارشیں بعد میں دیکھیں گے سرکار نے ورمایا اپنی اموتیوں کو تعلیم دی کہ اگر تمہارا دجال سے سامنا ہو جائے تو اور تمہیں کہے میں بارش برساؤں گا میں سبزیں اگاؤں گا میں جانوروں کو صحت مند کروں گا میں لوگوں کو موت دوں گا اور مرہوں کو زندہ کروں جب اتنی بڑکیں مارے نا تو آپ کہنا اے جناب صاحب اپنی اکھ صدی کرو اگر اپنی آنکھ صدی کر لیں تو بات کریں گے سرکار نے ورمایا آنکھ نہیں صدی کر سکے گا سمجھے اب جو کافر ہیں نا کافر سے بھی ہوں گے میزا جی سے کسی نے آ کر کہا کہ میرے دم کریں میری آنکھ خراب ہے ہم کہا جل آجا دم کریں تو یہ تو ہاتھ رکھیں دم کی تارے نا جناب تو یہ ڈی تئیس ہی ابھی جانے گزرے جا رہے تھے تو آپ کے جو تھے وہ ساتھ چلنے والے چمچہ گھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہمارا جو کنوا ہے یہ بڑا کھاری ہے اس میں کوئی دم فرمائیں کوئی پانیشہ نہیں دیں کوئی تھوک جو اپنا وہ اس میں لانر ڈالیں تاکہ یہ میٹھا ہو جائے ہم گھر ڈالتے ہیں جب ڈالا اگلوں نے جناب جلدی سے نکالا کہ مرزا صاحب جہے ہیں جھوٹے نبی صاحب جہے ہیں انہوں نے تھوک دیا بڑا مٹھا ہوگا جب وہ ڈال نکالا نہ جناب تو ان کے اپنے متبعین کہتے ہیں جس وقت نکالا جناب تو جس سے خاص پشاب ہوتا ہے اس راکھ بو بھی وہی والی ذائقہ بھی وہی والا رنگ بھی وہی والا انہوں نے میٹھا کرنے کے لیے رب کیا تھا رب نے اس کو پشاب بنا دیا کبلا صاحب یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات بنواتے ہوتے ہیں ان کا یار رنگ بھی دیکھنے سے سمجھ آ جاتی ہے بو بھی سنگنے سے سمجھ آ جاتی ہے یہ ذائقہ کا تمہیں کیسے پتا چلا ہے اس کا مطلب ہے یہ پشاب کے ذائقہ کہیں پہلے بھی لیتے رہے ہیں جو جھوٹا مدیئے نبوت ہے نا صرف اس کے لیے کہ جو بات کہے گا اس کا الٹ ہوگا کہ مولا کریم یہ جو کافر ہے جو تیرہ ملکر ہے وہ اگر کوئی خلاف عادت کام کر کے دکھانا چاہے تو تو نے اجازت دیا وہ دکھا سکتا ہے جھوٹا مدیئے نبوت ہو وہ اگر خلاف عادت کام کر کے اپنی بزرگی دکھانا چاہے مولا کریم تو اس کو کیوں نہیں اجازت دیتا کہا کہ میرا اگر کوئی کرے نا تو مجھے جانتا کون ہے جان سکتا کون ہے پیچان سکتا کون ہے میرے معاملے میں غلطیر ساری دنیا کھاتی آئی ہے لیکن میری پیچان کا سب سے بڑا ذریعہ میرے نبی کی موجودگی ہے اب اگر کوئی جھوٹا بھی اپنے آپ کو نبی کہہ لے نا تو پھر میری پیچان کا سلسلہ ہی ختم ہو جاتا ہے میری پیچان کا مدار میری معرفت کا مدار نبی ہے اس لیے میں نبی کو کہ نبی کی جو عظمت ہے نا اس میں کسی کو ٹانگڑانے کی اجازت نہیں دوں گا اس لیے کہ پھر سارا سلسلہ مارفت اور سارا سلسلہ ہدایت ختم ہو جائے گا نبی کی شان ایسی ہے کہ جو نبی بن کے خدا بن کے کوئی جھوٹا کام دکھانا چاہے دکھا سکتا ہے جھوٹا نبی بن کر اگر کوئی خلاف عدد کام کر کے دکھانا چاہے نہیں دکھا سکتا بات سمجھائی کہ نہیں آئی یہ چھے قسمیں ہیں خلاف عدد کام کر کے دکھانے والے آج ایک قوم ایسی ہے وہ کرامت کے منکر ہے کیا کیا کوئی کر سکتا ہے بندے سارے انسان ہیں انسان کے بس میں کیا ہے انسان کیا ہوتا ہے اگر کسی کے بارے میں آپ یہ عقیدہ رکھ لیں کہ وہ اتنی دور سے سن سکتا ہے تو پھر اس میں اور خدا میں کیا فرق رہا خدا بھی دور سے سن سکے وہ بھی دور سے سن سکے تو پھر یہ تو شرک ہو جائے گا تم جاری یہ بات کہ نہیں تو میں نے آپ کو یہ بات پہلے کہی خدا اور دور خدا اور دور یہ آپ کو کس نے بتایا ہے نحنو اکربو الیہ من حبل الورید ہم تو تمہاری شرک سے بھی قریب ہیں رب کہتا ہے میں دور نہیں ہوں دور تو بندہ ہوتا ہے سمجھو بات کی نہیں تو بندہ رب تو ہر وقت قریب ہے ہر ایک سے قریب ہے ہر جگہ قریب ہے ہر وقت قریب ہے بندہ صرف دور ہے اس کا مطلب یہ ہے قریب ہونا پاس یہ ڈسٹنس جو ہے نا یہ مقرآ کی شان نہیں ہے اللہ کے لئے کچھ بھی دور نہیں ہے بات سمجھائی کہ نہیں آئی جب اللہ کے لئے کچھ دور ہے ہی نہیں تو پھر یہ سوال کیوں کرتے ہو کہ شرک ہو جائے گا شرک تو اس بات کا نام ہے کہ اللہ کی ذات میں صفات میں اسماع میں افعال میں کسی کو شریک کرو تو دور ہونا تو اللہ کی شان ہے ہی نہیں اگر اس نیج سے سمجھا جائے بات سمجھاتی ہے کی نہیں آتی ہے میری طرف تو جو ہے کہ نہیں ہے آپ کہتے ہیں دور سے اگر یہی مسئلہ رہ گیا ہے کہ دور سے بات سمجھی جا سکتی ہے یا نہیں سنی جا سکتی ہے کہ نہیں انشاءاللہ آنے والے درس میں اس موضوع پر گفتگو ہوگی کہ دور سے اللہ کا ولی سننے کی طاقت اور قوت رکھتا ہے کے لئے اور اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ کوئی اللہ کا بندہ دور سے سن سکتا ہے تو کیا یہ شرک ہوگا یا توحید ہوگا یا صحیح عقیدہ ہوگا یا غلط عقیدہ ہوگا انشاءاللہ آنے والے درس میں یہ بات کریں گے اب اتنی بات ارز کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس آج کے منڈے میں آپ کو پتا ہے کہ گیرشیف ہونے والی تھی لیکن وہ حال کی وجہ سے ہمیں وہ اپنی جو گیرشیف ہے وہ مؤخر کرنی پڑی ہے اب امید یہ کی جا رہی ہے کہ داراللوم کا جو بیسمنٹ ہے نا وہ بند چکا ہے اس طرح دھانچاو رہا اس کا کھڑا چکا ہے ابھی مکمل تو تیار نہیں ہوا لیکن اتنی امید کی جا رہی ہے کہ اس کے اندر ہم بیٹھ سکیں گے تو بہت ممکن ہے کہ آئندہ سے پھر کلاس جو ہے وہ وہ وحین تعلوم میں کریں اگر جمعہ ماہ ہو گیا نا گیرشیف وہاں پر ہو گئی تو پھر انشاءاللہ ہم اپنی کلاس بھی وحین کریں گے پھر چہرہ شیرہ مزے جانے نہیں سنے تو گیٹ ریڈی فر دیٹ ٹھیک ہے تھلہ بیٹھ سنسا اور نیچے بیٹھ کے سننے کا اپنا ہی مزہ ہے نمازہ بھی پڑھ سا نہ لیں اپنے ذوق شوق لن نمازہ پڑھ سا بڑا اس کی آنے مندہ لگاوا ہیں جی تو انشاءاللہ نماز پڑھیں گے جماعت کے ساتھ اکٹھے ہو کے سارے ساتھی ذکر کے مجلے سے انشاءاللہ ذوق شوق کے ساتھ اچھے ٹائم ساتھ کریں گے اسی طرح درس و تطریف اچھے وقت سے ہوگا اور وقت پر ختم ہو کر سوال و جواب کا ٹائم دیا جائے گا تبرک جو انشاءاللہ وہ اب ہمیں وہ سارا پیک کرنا پڑتا ہے انشاءاللہ وہ والی مشکل بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی تو آپ سارے ساتھیوں کے یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ نے رابطہ رکھنا ہے اور یہ پتہ لگاتے رہنا ہے کہ جمعہ کدھر ہوگا گیاریم شیف پھر یہ کلاس اب کدھر ہوگی اور کس دن ہوگی کیونکہ میرا یہ دل ہے کہ جس وقت ہم واپس دارلوم جائیں تو تھرزدے کلاس کو تھرزدے والے دن ہی پھر شروع کریں تھرزدے والے دن بڑا برکت والا دن ہے بڑا اچھا دن ہے اور ہمارا منڈے والا دن بھی بڑی برکت کا ہے لیکن منڈے والا دن جو ہے وہ گزر چکا ہوتا ہے ٹیوز ڈے شروع ہو چکا ہوتا ہے تو دراصل یہ ٹیوز ڈے کو ہو رہا ہے جو ہم درس کر رہے ہیں اسلام میں پہلے رات ہے اور پیچھے دن ہے اس لیے اس وقت ٹیوز ڈے شروع ہو چکا ہے کل جو دن شروع ہوگا وہ ٹیوز ڈے ہوگا آفٹر سون آفٹر مغرب وہ دن چینج ہو جاتا ہے ہمارے اسلام کے اندر تو مغرب کا جو منڈے کا دن تھا وہ مغرب کے بعد چینج ہو چکا ہے ویسے بھی اب یہ منڈے نہیں ملا تو وہ انشاءاللہ سے تھرزدے اور فرائیڈے دونوں مبارک دن ہیں تو اس کو شب جمعہ کہنا چاہیے آپ لوگ تو فرائیڈے نائٹ اس کو کہتے ہیں جو دن گزرنے کے بعد آئے لیکن اسلام میں رات پہلے ہوتی ہے اس لیے جو تھرزدے نائٹ ہوتی ہے اصل میں وہ فرائیڈے نائٹ اسلام کے مطابق ہوتی ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے دوستوں کے مشورے سے انشاءاللہ میں کوئی آخری فیصلہ نہیں کرتا جس طرح آپ ساتھی مشورہ دیں گے انشاءاللہ پھر وہی تعلوم میں کیا جائے گا اب میں ایک دفعہ پھر آخر میں ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ دین جو ہے آپ اگر فیزکس پڑھنا چاہیں کیمسٹی پڑھنا چاہیں انگلیش پڑھنا چاہیں میٹس پڑھنا چاہیں جیوگرافی پڑھنا چاہیں آپ کیمسٹی پڑھنا چاہیں آپ سائیکالوجی پڑھنا چاہیں کسی ٹیچر کے پاس جاتے ہیں یا پیسی کہ کتاب کتاب خرید کے بیٹھ جاتے ہیں سکول میں جانا پڑتا ہے کالج میں جانا پڑتا ہے یورسٹی میں جانا پڑتا ہے اور پھر وہاں پر کالیفائیڈ ٹیچر ہوں تو وہ پڑھاتے ہیں اسی طرح دین کے بارے میں بھی آپ سمجھیں جو ترجمہ قرآن کھول کے بیٹھے آپ جو آن وہاں جا کے بیٹھیں یسا بڑی نیکی نکام کرنے کے یسا نہیں تو آپ کیسے سمجھونے چاہیے وہ اپنا بھی بڑا گھر کریں گے آپ کو بڑا گھر کریں گے اس لیے دین صرف ان لوگوں سے پڑھیں جنہوں نے کہیں کسی سے سیکھا ہے دو چار دن اگر کسی کے پاس بیٹھ کر انہوں نے پڑھا ہے نا تو کم از کم وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری لیمٹس کیا ہیں ہم نے کہاں تک کسی کو بتانا ہے کہاں تک ہمیں آتا ہے تو جس نے کہیں سے انہوں نے پڑھا ہو وہ پھر پتا کیا کہتا ہے یہ جتنے بدعقیدہ لوگ ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کو جنم میں لاتے مارے گا یہ ہے جی تکریرہ کرنے ساتھی ہے جی زوک علی انہوں آنے سبان اللہ سمجھے اب اللہ کی لاتے ہیں کدھر جو مارے گا وہ سمجھے بات سمجھ آرہی ہے کہ نہیں آرہی تو اس طرح جو لوگ ہیں وہ اپنے عقیدے کا بھی اپنا بھی بیڑا گھر کرتے ہیں اور قوم کا بھی بیڑا آپ سارے ساتھیوں سے گزارش ہے پہلی آپ کی شرط یہ ہے کہ صحیح عقیدہ لوگوں کے پاس جائیں دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ صحیح عقیدے والے ہوں اور کہیں سیکھا ہو ان کے پاس جائیں آپ کا اپنا زوک بھی اپنا ایمان بھی انشاءاللہ آپ کا بڑے گا آپ کو اندازہ ہوگا اور انشاءاللہ عزیز جو لوگ آپ کے ساتھ جائیں گے ان کو بھی تسلی ہوگی اللہ تعالی مجھے اور آپ کا عمل کی توفیق اطاف فرمائے اور نبی پاک علیہ السلام کے سچے مشن کی سچے دیل کی خدمت کی سچی توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَا وَالْمُبِينَ وَآخِرُ دَعَوَانِ الْحَمْدُ اللَّهِ بِالْعَلَمِينَ موسیقی